بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک آدھا چائف کے چمٹ یاس بہ ضرورت لیسن پیسٹ ایک چائف کے چمٹ صفید مرچ پاودر آدھا چائف۔ کارری مرچ پاودر شرب میں نیز میں یہ ایک کھانے کے چمٹ بیزل ایگو آدھا چائف کے چمٹ ٹکنگ آئیل دو کھانے کے چمٹ کریم دور پاکچ بھی اب میدیہ کھانے اس اللہ کے چمٹ آگ اپنے آہستر رکھنی ہے اب اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کوکنگ آئل کو آپ نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے اب اس میں لیسن کے پیسٹ ڈال دیں گے ہلکا سا آپ نے اس کو بھون لینا ہے اب اس میں میدہ شامل کر دیں گے اور میدہ کو آپ نے ہلکا سا بھون لینا ہے میدے کو آپ نے ہلکا ساتھ امنا ہے بہت زیادہ اس کو سرخ نہیں کرنا اب اس میں دودھ شامل کر دیں گے پھر ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے دودھ کو آپ نے اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اب اس میں کریم شامل کر دیں گے اس طرح چمچ کے ساتھ آپ نے کریم کو بھی مکس کر لینا ہے تمام چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب اس میں مائنوئیز شامل کر دیں گے اب اس میں نمک شامل کر دیں گے کالی میرچ کا پاورڈر سفید میرچ کا پاورڈر بیزل لیوز اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس طرح آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں اور یک جان ہو جائیں آگ آپ نے اتنی رکھنی ہے اس سے زیادہ آگ نہ ہو اس طرح سے آپ نے سوس کو ہلانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں یہ سوس دیکھیں گھڑی ہو چکی ہے اس سے زیادہ گھڑا آپ نے نہیں کرنا یہ سوس ہماری تیار ہو چکی ہے اب چولے کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو نیچے اتار دیں گے سوس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو ہم بوتل میں ڈال لیں گے سوس بوتل کندر ڈال چکی ہے اب اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے اور اس طرح آپ اس کو کئی دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور خوشیہ پانٹیں اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل رہے آمین بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ